آج ہمارے بہت سارے نوجوان اپنے والدین کے ساتھ اپنے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں ان کو گالیاں دیتے ہیں ان سے الگ رہتے ہیں ان سے تعلق ختم کر لیتے ہیں یہ بہت بڑا مسئلہ آج ہماری نوجوان نسل کا ہے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسنا نے یعجلہم اللہ فی الدنیا دو گناہوں کی سزا اللہ دنیا ہی میں دے دیتا ہے دو گناہوں کی سزا دنیا ہی میں مل جاتی ہے البغی وعقوق الوالدین ایک ظلم کرنے کی سزا اور ایک والدین کو تکلیف دینے کی سزا والدین غلط ہو سکتے ہیں والدین کی سوچ غلط ہو سکتی ہے والدین غلط ہو تب بھی ان کا عدب نہیں چھوڑنا ان کی خدمت نہیں چھوڑنا ان کے ساتھ حسن سلوک نہیں چھوڑنا قرآن کہتا ہے اگر والدین شرک کی تعلیم دے دنیا کا سب سے بڑا گناہ شرک ہے اگر والدین شرک کی تعلیم دے تو قرآن کہتا ہے وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ان کے شرک کی تردید کرو ان کی غلط بات مت مانو لیکن ان کے ساتھ دنیا میں اچھا سلوک کرتے رہو یہ تیسرا مسئلہ ہمارے نوجوانوں کے سامنے ہیں والدین کے ساتھ بدتمیزی اور برا سلوک کرتے ہیں مكتب آپ جانبت کرو ان کے ساتھ دنیا کے ساتھ رہو با سااد پائن پال رہو بعد أن چا tentang جب آپ جانبت کرو assume جانبت کرتے ہیں اب وقت جانبت کریں